اسلام علیکم دوستو میں ہوں عذر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو یہ میرے پاس ایک سیم ٹیل کا رسیور آیا ہے اور یہ اس کا جو موڈل ہے یہ اس کی بیک سائٹ پر لکھا ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ جو موڈل ہے یہ ہے فور تاؤزن گلیکسی سیم ٹیل کا رسیور ہے اور اس میں فارڈ یہ ہے کہ یہ ریڈ لائٹ پر رکھا ہوا ہے بوٹ نہیں ہو رہا آن نہیں ہو رہا صرف اور صرف اس کی ریڈ لائٹ آ رہی ہے تو اس کیس میں یہ ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے ہم نے اس کے وولٹی چیک کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کو رسیور کی ہسٹری کا پتہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے یعنی اگر رانگ سافٹیر کی وجہ سے ہوا ہے پھر تو آپ کو پتہ ہے جی سافٹیر کا مسئلہ ہوگا بہرے پاس یہ آیا ہے مجھے نہیں پتہ کسی کا ہے یہ کسٹمر کا ہے تو مجھے نہیں پتہ یہ کس وجہ سے فارٹ آیا ہے اس میں سب سے پہلے میں اس کے وولٹی چیک کرنے لگا ہوں میں اس کے ای پرام پہ وولٹیج کنفرم کروں گا اگر ای پرام پہ وولٹیج آ رہے ہوں گے فلیش آئی سی پہ تو اس کے سافٹیر کا ایش ہوگا یہ فلیش آئی سی کی پن نمبر ایٹ ہے یہاں پہ 3.3 مجھے ملنے چاہیے جو کہ تقریباً مل رہے ہیں میٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3.27 تقریباً 3.3 ہیں یہ مجھے مل رہے ہیں اور اس سے تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس میں سا آفٹیر کا ایش ہو ہے اس میں یہ کچھ ریگولیٹر آئی سی لگے ہوئے ہیں یہ 1.8 کا ریگولیٹر ہے جو مین چپ کو جا رہے ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ریگولیٹر لگے ہوئے ہیں یہ بھی مین چپ کے لیے اور سرکٹ بورڈ کے لیے لگے ہوتے ہیں جو بھی چھوٹا اسمڈی ریگولیٹر لگا ہوگا اس کے ساتھ ایک کوائل لگی ہوتی ہے یہ جو کوائل لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک کپیسٹر کے ساتھ ایک چھوٹا سا یہ والا ریگولیٹر لگا ہوئے ہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا آپ کو یہ 3.3 والا ہے اگر میری فلیش پر وولڈ نہ آ رہے ہوتے تو پھر میں اس کو دیکھتا یہ فلیش آئی سی ہے میرا چار ایم بی کا پچیس کیو بہتیس اس کے یہاں پر ڈاٹ بنا ہوئے ہیں یہ ایک نمبر پیرنا ہے اور یہ آٹھ نمبر پیرنا ہے ڈاٹ کے اپوزٹ ورزٹ والی سائٹ جو ہے وہ آٹھ نمبر پیرنا ہوتی ہے اب یہ کنفرم ہو گیا ہے سوفٹیئر کا ایشو ہے اب میں اس میں سوفٹیئر کرنے لگا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں پچھلا میں نے ایک ریسیور شیئر کیا تھا سوفٹیئر کیا تھا اس میں میں نے جو ہے کلپ اڈاپٹر کے تھرو سوفٹیئر کیا تھا عمومن میں کلپ اڈاپٹر کے تھرو کر دیتا ہوں اور ہارٹ بلور بھی ہے میرے پاس اس سے بھی چپ اتارنے میں آسانی ہوتی ہے لیکن یہ چپ میں آپ کو سولڈرنگ آئرن کے ساتھ اتار کے دکھانے والا ہوں اس کا کرنا یہ ہے کہ دونوں سائٹوں پر آپ نے اسے سولڈر لگا دینی ہے کلی لگا دینی ہے کاویا آپ کا فل گرم ہونا چاہیے اگر گرم نہیں ہوگا تو پھر کام نہیں بنے گا دونوں سائٹوں پر آپ نے بلکل چاروں پنوں کو شارٹ کر دینا ہے کلی لگا دینی ہے کلی لگانے کے بعد آپ نے پہلے ایک سائٹ پر کاویا رکھ دینا ہے تاکہ یہ ہیٹ ہو جائے چاروں پنوں پھر دوسری سائٹ پر کاویا رکھ دینا ہے تاکہ یہ ہیٹ ہو جائے اس وقت کیونکہ پنکھا چل رہا ہے گرمی ہے اور یہ اس وجہ سے ہرے سے تھوڑی کھنڈی تھی تو مجھے بار بار لگانا پڑا ہے ورنہ ایک ہی دفعہ لگاتے ہیں تو وہ چپ آپ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں تو آپ نے چپ کو زور نہیں لگانا چپ کے اوپر اگر یہاں پہ کوئی سولڈر لگا ہو تو بٹ کے ساتھ آپ نے اسے صاف کر دینا ہے اس کے بعد جو بورڈ کے اوپر سولڈر باقی بچا ہے اس کو بھی آپ نے اپنے سولڈرنگ آئرن کو پیسٹ بروزر وغیرے لگا کے تو اس کو بھی اٹھا لینا ہے اس کو بھی آپ نے صاف کر لینا ہے خیال کرنا ہے کاویا آپ کا اتنا زیادہ گرم ہوتا ہے تو یہ زیادہ دیر پرینٹ پہ نہ رہے اکثر لوگ پرینٹ جلا بیٹھتے ہیں پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے یہ سولڈرنگ آئرن سے چپ اتاری ہے ورنہ میں یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے عام بندے کے لیے تو اس لیے زیادہ لوگ کلپ اڈاپٹر یوز کرتے ہیں اور سام ٹائم ہم اسے اتار بھی لیتے ہیں اتارنے کے بعد پھر ایک ساکٹ اڈاپٹر ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس طرح ہم جو ہے اس کے بعد چپ کو تھنڈا ہونے دینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد اب میں اسے لگانے لگا ہوں ساکٹ اڈاپٹر میں تھنڈی ہوگی تو یہ پروگرام ہو سکے گی ورنہ یہ چپ ڈیٹیکشن کا اررہ دیتی ہے دیکھیں یہ پوائنٹ بلکل میں نے صاف کر دیئے ہیں اب دوبارہ اس پہ ہم چپ لگا دیں گے بڑا ایزی لی اب چلتے ہیں جی پروگرامر کی طرف چپ ہے بلکل اس وقت صاف ہو چکی ہے اور یہ کیونکہ پنکھا چل رہا ہے اور یہ بلکل اس وقت تھنڈی بھی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ساری پنیں اس کی بلکل صاف ہیں کوئی بھی شارٹ نہیں ہے اب میں اسے کلپ اڈاپٹر میں لگاتا ہوں اور سوری کلپ ساکٹ اڈاپٹر میں لگا دیا یہ میں نے ساکٹ اڈاپٹر میں لگا دیا ہے اس وقت اور یہ پروگرامر آٹی ایٹھ زیرو نائن ایف میں اکسر اپنی ویڈیوز میں یوز کرتا رہتا ہوں یہ ڈیٹیکشن ہو چکی ہے اور میں اس میں اب پروگرام کرنے والا ہوں یہ دوستو پروگرام میں نے اس میں ڈال دیا ہے پروگرام ڈالنے میں تقریبا کوئی 20-22 سیکنڈ لگتے ہیں سارے آٹو پروگرامر ہے جسٹ ہم نے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ سارا کچھ کر دیتا ہے پروگرام بھی کر دیتا ہے ویریفائی بھی کر دیتا ہے اس کے بعد چپ کو یہاں پہ ویسے لگا دینا ہے ایک نمبر پن کو ایک نمبر والی سائٹ پہ ڈاٹ بنا ہوگا یا ایرو بنا ہوگا اس سائٹ پہ لگانا ہے اور آپ نے یہ رکھ کے اس کو بڑے آرام سے سولڈ کر دینا ہے کابیہ آپ کا بلکل صاف ہونا چاہیے سولڈ رنگ وائر کا یوز نہیں کرنا کیونکہ بورڈ پہ آلرڈی اتنی سولڈ رنگ ہوتی ہے یہ میں سولڈ کر چکا ہوں اس کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ سولڈ ہو چکی ہے اس پہ جیسے ہی میں نے اتاری تھی ویسے ہی دوبارہ میں نے اسے سولڈ کر دی ہے اس کی کوئی بھی پن شارٹ نہیں ہونی چاہیے اور سولڈ کرنے کے بعد میں اسے پاور میں بھی لگا چکا ہوں یہ دیکھیں اس وقت آن ہو چکا ہے میرا ریسیور اس میں کنفرم سوفیئر کا ایشو تھا اور اس ریسیور کا سوفیئر آم انٹرنٹ سے بھی مل جاتا ہے یہ دیکھیں اس کا ڈسپلی بھی آ چکا ہے یہ ٹروریل میں نے آپ دوستوں کی ہیلپ کے لیے بنایا ہے کافی سارے دوست پریشان ہوتے ہیں کہ ہم چپ کو کیسے ہوتا رہے ہیں پروگرام کیسے کریں پروگرامر ہونا چاہیے آپ کے پاس سولڈرنگ آئرن ہونا چاہیے کلپ اڈاپٹر ہونا چاہیے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹو تو کیجئے گا میں ریپلائی کروں گا